اور آئیفل بلوک کے ساتھ ساتھ آج آپ کو سپریم ویسٹا بلوک بی اور گولف بلوک کی ڈیویلپمنٹ کے حالے سے بھی میں اگاہ کروں گا اسلام علیکم ایمار اسلام حافظ محمد احمد فرمتا پلیٹ فرم گلوف سٹیٹ نیو میٹریٹی کھاریاں کی ایک اپریٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اس وقت میں موجود ہوں جی آئیفل بلوک کے اندر اور آئیفل بلوک کے ساتھ ساتھ آج آپ کو سپریم ویسٹا بلوک بی اور گولف بلوک کی ڈیویلپمنٹ کے حالے سے بھی میں اگاہ کروں گا سب سے پہلے میں شروع کروں گا آئیفل بلوک کے حالے سے آئیفل بلوک کا جو خاص طور پر چھ مرلے والا ایریا ہے وہ اس وقت میرے بیک سیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سٹیٹی نے اس کا کام بڑی تیزی سے کیا ہے اس کی سب بیس کمپلیٹ کر کے اس کے اوپر جو ایس فالٹ سے پہلے جو ایک چھوٹا سے ایریا تیار کرنا ہوتا ہے وہ سٹیٹی نے کر دیا اس کے اوپر صرف اب روڈز بننا باقی ہیں الیکٹر ڈیبیز اور الیکٹر پولز کا کام ہو چکا ہے اور آئیفل بلوک کو بہت جلد انشاءاللہ سٹیٹی پوزیشن دینے جاری ہے میرے بیک سیٹ پہ آپ کو یہ وارٹ ٹینک بنتا نظر آ رہا ہوگا یہ ایک مین امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی ایریا کو پوزیشن دینے تیار کی جاری ہے آئیفل پارک کے اندر جو مسجد ہے آہ اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا کہ اس کا گریز کپلیٹ کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ جو اردگرد جو انہوں نے آہ سوسائٹی نے اس میں آپ کو فوڈ کوٹ یا آہ باقی اور آہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں دینی ہے اس کی جو دکانے یا اس کے جو بلوکس ہیں وہ بھی تیار جو باقی جو دس مل اور چودہ مل کے بعد راجعہ ان کی جو لوکیشن ہے وہ باہت خوبصورت اور زبردست لوکیشن ہے آہ جو آئیفل بلوک ہے اُس میں انگر آپ کو کورنر کا یہ فیسنگ آئیفل پرالکust مل جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر بنانے کے لیے یہ ایریا سب سے بیسٹ ہے آہ یہاں پہ آپ گھر بنا سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات سوسائٹی خود یہاں پر چھ ملے کی ویلاز ہیں وہ یہاں پہ آہ بنا работу ہے جو کہ انڈر کنسٹرکشن ہے جن کا پہلا لینٹر جو ہے وہ ڈلنے کے قریب قریب ہے اسی طرح میں آپ کو بتاؤں یہاں سے یہاں پہ چونکہ یہ ایریا باقی تمام ایریا سے باقی ہمارے تمام میٹرل سٹی سے کافی زیادہ اونچا ہے اور یہاں سے آپ کو جیٹی روڈ بقاعدہ طور پر نیچے نظر آتی ہے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو بقاعدہ گاڑیاں سلتے ہوئی رات میں آپ کو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بقاعدہ پورا ہمارے سوسائیٹی کے جتنے بھی منومنٹس ہیں وہ آپ کو یہاں سے نظر آتے ہیں لیکک وہ ایک دعا چوک ہے یہ ہمارا مکہ کلاک ٹاور ہے زائد سکیر آپ کو یہاں سے نظر آئے گا یہاں سے آپ کو آہ جو ٹریفالور سکیر ہے وہ ایزی لی آپ یہاں سے کھڑو کے دیکھ سکتے ہیں یہ ایریا جو ہے بدرجہ آہ باقی بلوکس کے جو ہے وہ اونچہ ہے اچھا سپریم بلوک بی کے حوالے سے میں بات کروں تو اس کے یہ جو چوک ہے ہمارا اس کے بلکل بات سپریم سٹر بی بلوک ہے آپ ایریل ویو کے اندر میرا اس کا بقاعدہ دیکھ سکیں گے ایریل ویو دیکھ سکیں گے میری اس ویڈیو کے اندر بلوک بی کے حوالے سے خاص طرح پر لوگوں کے تحفظات تھے کہ جی اس کی ڈیویلپمنٹ نہیں ہو رہی اور اسی طرح گولف بلوک کے حوالے سے بھی تو گولف اور سپریم بی کی ڈیویلپمنٹ بھی آئیفل کے ساتھ ساتھ برابری پر چل رہی ہے میرے ایریل ویو کے اندر آپ دیکھ سکیں گے چونکہ جب آپ یہاں پر ویزٹ کرنے آتے ہیں تو یہ جو پہاڑ ہیں ان کی جو انچائی ہے وہ زیادہ اس پیسے اس کی کٹائی جو ہے بیک سیٹ سے شروع کی گئی ہے اور بیک سیٹ کے اوپر بقاعدہ روڈز کا کام بھی وہ ساتھ ساتھ روڈوں کا جو جال ہے روڈز کا وہ بچھاتے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ جلد جلد پروڈیشنی ہاں پہ دیا دیا جا سکے یہ ایک چھوٹی چی اپ ڈیٹ تھی اور خاص طور پر انویسمنٹ کے حوالے سے وہ لوگ جن لوگوں نے ابھی تک میٹر سیٹی میں انویسمنٹ نے کی ان کے پاس یہ ایک اچھا چانس ہے کہ یہاں پہ لیول پہ چیزیں بھی موجود ہیں وہ لوگ یہاں پہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں ساٹھ سے پینسٹ لاکھ روپے کے اندر ایک سال کے اندر ملا کرے گا آپ صرف کنزیومر گوڈز ہیں ہماری ان کی چیزوں کی جو پرائیسز ہیں انہی کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں تو یہ ایک لگجری پروڈکس ہیں آپ گاڑیوں کی پرائیسز دیکھ لیں کہاں پر جا رہی ہیں تو یہ پھر پروپٹی ہے انشاءاللہ جو ہی ملکی حالات میں کوئی چھوڑی سی چینجز آئیں گی تو سب سے پہلے وہی چیزیں گرو کرتی ہیں جہاں پر لوگوں کا انویسمنٹ کا رجان ہوتا ہے تو میٹرو سٹی جو ہے وہ سیری کی خاص اٹریکشن ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو لوگ یہاں پہ گھر بنانا چاہتے ہیں یا خاص طور پر لوگ انویسمنٹ جو سیکٹر ون اور سیکٹر ٹو کی اندر انویسمنٹ کر کے اپنے ہینڈسم پروفیٹ جو ہیں وہ گین کر چکے ہیں تو ایک چھوٹی چی اپڈیٹ تھی گولف بلوک سپریم ویسٹر بی اور آئیفل والوں کے لیے نیکس ویڈیو اپ ڈیٹ میں انشاءالتہ رہا نیکس اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے سب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی